خواتین حضرات ہم دلی طور پہ آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام ایکسکلوزف انیلیسز اینڈ ڈیبیٹ آن ٹائم ٹائم ویت انیس فاروقی اور کامران خان پریزنٹیٹ بائی اسٹوڈیو چار کنسپ بائی یس ون پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں خوش آمدید کرنا چاہوں گا آپ کے اپنے انیس فاروقی صاحب کا انیس بھائی آپ موجود ہیں جی جی بلکل بہت بہت شکریہ سلام علیکم تو انیس بھائی آج جو ہم موضوع لے کے آئیں جیسے کہ ہماری روایت بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے جو جو بڑے واقعات ہوئے ان پہ ہم ایک مختصرن بات چیز کریں گے پہلا موضوع ہم لے کے چلتے ہیں جیسے کے خواتین و حضرات آپ کو علم میں ہے کہ انڈیا کے بعد سکھ برادری کی پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد کینیڈا میں موجود ہے گرو ان کے پہلے ان کی پیدائش کی موقع پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جناب جسٹین ٹوڈو نے ایک پیغام دیا اس پیغام میں انہوں نے ذکر اس پروٹیسٹ کا بھی کیا جو پچھلے دنوں انڈیا میں رونما ہوا جس میں کچھ فارمر نے دلی کے اوپر آن کے کچھ رائٹس کیے اور اتجاج کیا اس بیان کو لے کے کافی زیادہ کنٹروویشنز بنی اور کافی زیادہ بات چیز رہی انیز بھائی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی بیان ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے انڈیا کے پروٹیسٹرز کے بارے میں دیا نہیں اصل میں ہوا یہ کہ جب پروٹیسٹ تو پوری دنیا میں ہو رہا تھا انڈیا میں بھی ہو رہا تھا کسان اپنا ایک مدہ لے کے دلی بھی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون کو یا اس مجوزہ تجویز کردہ قانون کو جو ریکومنڈیشن ہیں ان کو نہیں تسلیم کرتے اور وہی اتجاج جب پھیلتا چلا گیا تو وہ دنیا بھر میں بھی ہوا اور دنیا بھر میں کینیڈا بھی شامل ہے کینیڈا میں یا ڈاؤنٹون میں اور ایمبیسیز میں ہوا اور جسٹین ٹرورو نے اس موقع پر ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں کہا کہ وہ ایک طرح کہ میں اس کو کہتا ہوں حمایت سے بھرپور ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ فارمرز کے رائٹس کے لیے انہوں نے حامی بھری انہوں نے بظاہر کوئی سکھوں یا سکھ کمیونٹی اس کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ ہماری ہمزردیاں ان کے ساتھ ہیں اس پر بھارت کی سرکار نے بی جے پی کی سرکار نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا موڈی صاحب نے اور انہوں نے وہاں دلی میں جو ان کا کے اندر ہے کیپیٹل ہے وہاں پہ اس کو بلایا جو ہائی کمیشن ہے کینیڈین اس کو اور بلا کے جیسے ایک روایتی طور پر ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے اور ان سے ان کو اپنے ریزرویشن ریکارڈ کرائے گئے تو جسٹین ٹرورو نے جو کسانوں کے بارے میں جو حمایت کا اعلان کیا تھا پھر بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی وضاحت یہ کی کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ کینیڈا بلیو کرتا ہے ایک رائٹ ٹو پروٹیس پہ فریڈم جو ہے وہ علاؤ کرتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے ساتھ میں انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ دونوں پارٹیز فریق جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے تیعہ کر لیں مل بات کے بات کر لیں تو وہ چیز ہو جائے گی انہوں نے کوئی اپولوجیٹک بات نہیں کی یہ بات یہ یاد رکھیے گا اگرچہ بھارت کی طرف سے بڑا سخت رویہ آیا اور انہوں نے اس کو بڑا دل پہ لیا لیکن کینیڈین پرائم منسٹر نے ایک ویسٹرن کنٹری کے پرائم منسٹر ہونے کے ناتے جس طرح سے وہ ان کی ایک روایت ہوتی ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہم بلیو کرتے ہیں فریڈم آف پروٹیکس پہ ڈیموکریسی پہ اور ہم ہر ہر اس شخص کو آلاو کرتے ہیں جو یہاں پہ اتجاج کرنا چاہتا ہے تو آئی ڈونٹ تینک کہ اس سے کوئی بہت زیادہ ڈیمج دونوں ممالک کے درمیان ہوگا تعلقات پہلی سرد مہر تھے موڈی صاحب اور نرائند موڈی آہ ڈیسٹنٹ ٹوڈو کے آہ جب وہ دورے پہ بھی گئے تھے ٹوڈو صاحب تو آہ اور بھارت اور آہ کینیڈا کے تعلقات شروع سے ہی یہ انڈیا بامبنگ کے بعد سے ہی تناؤں کا شکار رہے ہیں آہ اگرچہ دونوں ممالک کے لوگ ایک آہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں آنا جانا ہے امیگریشن بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ سکھ کمیونٹی یہاں رہتی ہے سو وہ اپنی جگہ پہ لیکن ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک سرد جنگ جو چلتی ہے وہ آہ پرائم جی آہ چوڑو صاحب کے بیان جو کہ کافی زیادہ متناظر رہا اس پہ کافی باتچیت ہوئی دو انٹریوز بھی بہت زیادہ موضوع گفتگو رہے گزشتہ ہفتے جی چلیے پہلے انٹریوز سے بات کا آغاز کرتے ہیں لیفٹنر جنرل ریٹائرٹ آسد درانی جو کہ کافی قلیدی عہدوں پہ رہے آہ اپنے آہ آہ ورکنگ ٹینئور میں بی بی سی کے ایک پروگرام میں انہوں نے انٹریو دیا جس میں انہوں نے آہ کچھ باتوں کو آہ قبول کیا کہ آہ بہت سارے معاملات میں کچھ اداروں کا مداخلت صحیح نہیں ہی اور ملک کے لیے بہتر نہیں میرا سوال کچھ اور ہے ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے بیان دیا ان کو ذاتی بیان آتی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب تک عہدہ دار حکومتوں میں رہتے ہیں یا اپنے عہدوں پہ رہتے ہیں تو ان کے جتنے بھی بینفٹ ہیں پوری طرح سے فیضیاب ہوتے ہیں اور جب ان عہدوں سے باہر آ جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ملک و قوم کی ان کو درد یاد آتا ہے اور اس کے فیور میں بات کرتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں عصد درانی آہ ظاہر ایک آئیس آئی کے چیف رہ چکے آئیس آئی ایک آہ ایک آہ سرد جنگ ہوتی ہے آئیس آئی اور روہ کے ترمیان بلکہ آئیس آئی اور بھارت کے ترمیان میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے اتنے اختلافات نہیں ہوں گے جتنے آئیس آئی اور انڈیا کے اختلافات ہیں تو اب یہ سوچئے کہ اتنا اتنا بڑا ایک مدہ یعنی کہ ایک آئیس آئی کا چیف آہ جو ہے وہ بی بی سی کو جب انٹرویو دیتا ہے تو وہ اپنے ہی ادارے کی اور اپنی ہی فوج کی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے آہ یہ وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ وہ آسد دورانی ہے جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے سپائک رونیکلز کے نام سے آہ انڈیا کے سابق آہ چیف آہ جو روہ کے ہیں ان کے ساتھ مل کر اور آہ اس کو بڑا ساتھ میں چائے بھی پیتے ہیں شطرنج بھی کھیلتے ہیں سگار بھی پیتے ہیں آہ لیکن اب جب آہ یہ ریٹائر ہو گئے ہیں امریکہ میں باہر رہتے ہیں ملک سے باہر رہتے ہیں تو پھر ان کو ان کو ہوش آ جاتا ہے مصطفیٰ کمال کی طرح ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے ایک دن اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا یا پھر یہ کہ یہ طرح سے حقائق کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جو جو فوج کرتی آئی ہے پاکستان میں جو انہوں نے بات کی وہ تو سیچ کہی نا جھوٹ تو نہیں کہنا وہ جو کرتی آئی ہے پاکستان میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ مداخلت کرتی ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ پولٹیکل منوورنگ کرتی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لوگوں تک پیغامات پہنچانا سیاسی تبدیلیاں کروانا حکومتیں گرانا حکومتیں بنانا یہ سب وہ کرتی آئی ہے اور یہ ایک آئی اوپنر انٹرویو تھا بی بی سی کو کہ جس میں آئی ایس آئی کی حقیقت کھل کے سامنے آگئی اور ایسے وقت میں کھل کے سامنے آئی جب اس کے اس نیریٹیو کو چیلنج ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے فوج کی بالہ دستی کو آئین کے اوپر یا ریاست کے مکننہ یا قانون ساز اسیمبلی کے اوپر یا عدالت کے پر یا صحافت پر تو اب وہ چیلنج جب نواز شریف نے کیا اور باقیدہ نام لے کے کیا تو ایس آئی زیر اطاب تو آئی گی نا پھر اور ان کو بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا تو یہ جو انٹرویو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کامون صاحب یہ بڑا خطرناک انٹرویو تھا and that is the actual reality of آئی سائی and their role in the politics of پاکستان دوسری انٹرویو کی طرف بڑھتے ہیں جس میں پاکستان کے سابقہ وزیر تجارت بلکہ فینائنز منسٹر انہوں نے بی بی تھی ہی کے ایک پروگرام میں جس کو ہارٹ ٹاک کا نام دیا جاتا ہے ایک انٹرویو دیا جس میں کافی زیادہ سبکی کا شکار بھی ہوئے وہ اور جواب بہت ساری چیزوں کا لے چکے دے سکے حکوم کی حلقوں میں اس انٹرویو کے بعد جب یہ نشر ہوا تو شادیانیں بجائے گئے اور دوسری طرف اگر ہم پی ایم ایل کی بات پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی بات کریں تو وہ صفائیاں دیتے رہے میرا سوال یہ نہیں ہے میں نہ میرا تعلق ہے ان شادیانوں سے اور نہیں ان صفائیوں سے میں آپ سے کچھ اور سوال کرنا ہوں انیز بھائی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب حکومتوں میں اہلکار ہوتے ہیں تو بڑی ہوش ربا ان کی داستانیں کرپشن کی سامنے نہیں آتی ہیں لیکن جیسی حکومت سے اترتے ہیں تو یہ داستانیں آنے لگ جاتی ہیں سامنے جبکہ اگر دوسری طرح نظر آہ دوڑائی جائے تو کیا ہماری جو ادارے ہیں انویسٹیگیٹف ادارے جو ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو اس وقت کیا ان اداروں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مگرمچ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور جس طرح سے ہڑپ کر رہے ہیں عوام کی دولت کو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب یہ عوضوں سے اتر جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائیاں اور یہ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سوال آپ کا جو ہے وہ دو ہیں دو سوالیں ایک تو یہ کہ جو احساق دار صاحب نے بی بی سی ہارٹ ٹاک میں جو ایک انٹرویو دیا اس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ شاید یہ ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہمارے جو حکوم راہ جماعت کرتی آئی ہے چاہے ہو پی پلس پارٹی ہو چاہے نواز لیگ ہو وہ جب نہیں کرپشن تو اس وقت بھی کہانیہ تو اس وقت بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ آہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ میرا حال میں جب حکومت ختم ہوگی یا جو بھی اگلی حکومت جب بھی آئے گی جب تماشا ختم ہوگا جب تماشا ختم ہوگا تو وہ اپنی جگہ آپ کی بات درست ہے لیکن میں واپس آؤں گا جو یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ شادیانے بجرے ہیں عساق دار صاحب کے اس انٹریویو پر آہ کیونکہ مجھے میں نے وہ پورا انٹریویو دیکھا ہے اور مجھے نظر نہیں آیا کہ عساق دار صاحب نے کہیں ایسی کوئی بات کیے ہو کہ جس پہ پی ٹی آئی کو خوشیہ مانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو شرم مانی جائیے کیونکہ جو بھی بات کی انہوں نے شواہد ثبوت کے ساتھ بات کی جو بھی بات کی انہوں نے اپنے احساسوں کا اگر ذکر کیا تو وہ ڈیکلیرڈ ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں کوئی انکر نے کوئی اتنا بڑا ایکسپوز نہیں کر دیا تھا کوئی انکشاف نہیں کر دیا گیا تھا کوئی تہلکہ نہیں مچا دیا تھا کہ عساق دار کے بارے میں وہ لے کر آ گیا ہو بی بی سی پہ جس پہ شادیانے بجائے جائیں یا یہ کہ عساق دار کوئی زرداری تھے جن کو دنیا بھر ٹین پرسن اور ہنڈر پرسن کے نام سے جانی جاتی ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ عساق دار چونکہ میرا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو جانتا ہوں تو جتنا اور میری ان سے سلام دعا بھی ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور جتنے ان کی ایک ہسٹری ہے اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں گے اور آپ پھر اس کو ریلیٹ کریں گے پاکستان کی جی ڈی پی سے جس دور میں وہ وزیر خزانہ تھے جب 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 مسلمی قنون کی حکومت آئی ہے اس گراف تک پاکستان آج تک نہیں پہنچ سکا ہے سر وہ جو لیول پہ پاکستان آ گیا تھا جس لیول پہ پاکستان کے اپنے جو ریزروز تھے فورن ریزروز تھے جس لیول پہ ڈالر تھا وہ لیول آج تک پاکستان نہیں آ سکا ہے چاہے کتنی دور کیوں نہیں ہے اور وہ صرف اس ایک انسان کی وجہ سے آیا تھا اس کا جو وزن ہے جو ان کا جو دماغ ہے جو ان کی جو ایک صلاحیت ہے وہ انبیلیوبل ہے امیزنگ ہے اور انفورچونیٹ ہے پاکستان کی لیے کہ وہ ایسے آدمی کو کھوتے ہیں اور وہ پھر ایک چھوٹے سے انٹرویو پہ چھوٹی سی چھوٹی سی پیٹی ایشیوز کو لے کر وہ ان کی کردار کشی کرتے ہیں تو آئی ویل ڈیفینڈ آن اینی گراؤنڈ آن اینی لیول آ ساگڈار آہ ہی ہی وز ای فنومنل آ فائنس منسٹر فور پاکستان آہ ان کی جماعت نے کچھ کیا ہو ان کے لیڈران نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو without going into that debate مجھے ریاست کو دیکھنا ہے مجھے ملک کو دیکھنا ہے بھائی مجھے اپنے وطن کو دیکھنا ہے کہ اس نے کہاں لاکھڑا کیا تھا اور آج کہاں آ گیا واحد آہ فائنس منسٹر نے جس نے چیلنج کیا تھا دیفینس بجڈ کو واحد فائنس منسٹر ہے جس نے کہا تھا کہ آرڈٹ بکس لے کر آئیں جی بات کرتے ہیں اور کہا تھا کہ کٹوتیاں ہوں گی سو میں کیسے مان لوں کہ اب وہ ایک انٹرویو سے آہ جناب میں ان کو برا کہہ دوں آپ مجھے بتائیں کامران صاحب نہیں آہ دیکھیں آہ یہ آہ الگ بحث ہے انیز بھائی میں اپنی رائے اگر آپ کو دے سکوں ضرور ثبوت نہ ملنا کسی چیز کا یا ثابت نہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن دیکھیں نکارہ خدا جو ہے ایسا کسی کے متعلق کہانیاں آہ میں نہیں سمجھتا آ جاتی ہے جب تک اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت نہ ہو تو یہ کوئی آسمان سے جن تو نہیں آ رہے تھے کرپشن کرنے آہ یقیناً کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں اور بہت دبا کے ہوئی ہے لیکن اب یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ثبوت ابھی تک لا نہیں پا رہے تو چلیے اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں اب وہ ٹھیک ہے اچھی ہوگی بات ان کی لیکن میں ایک آہ اگر کسی نے جروم کیا ہے اور اس پہ الزام ہے تو اس کی کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں میں ان خوبیوں کو گردان ہوں گا تو ضرور سرہ ہوں گا نہیں کیونکہ اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ ایسی نیگٹیف آہ لیکن ہم تو ہم تو فیکٹس کو چیک کرتے ہیں نا ہم تو وہ چیک کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو گراف ہے جو کمپیلٹیو انیلیسس ہے وہ کیا کہتا ہے کہاں تھا پاکستان اس سے پہلے کہاں تھا ان سے پہلے کہاں تھا ان کے دور میں کہاں تھا اور ان کے دور کے بعد آج کہاں کھڑا ہوا ہے سو اگر آپ ان شماریات کو دیکھیں گے ان نمبرز کو دیکھیں گے تو you'll be shocked and surprised کہ اس سے پہلے سارے corrupt لوگ جو تھے اگر اگر ایک آدمی کو ہم corrupt مانتے ہیں اگر اس سے پہلے جتنے corrupt لوگ تھے وہ کیوں نہیں کر پائے یہ چمتکار یہ miracle کیوں نہیں کر پائے جو یہ احساقڈار کر گئے تھے so this is this is the question you know like you have a valid point corruption کی لوگوں نے نہیں کی کوئی proof نئی proof پاکستان میں آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا لیکن پاکستان کے لئے کسی نے کیا کیا مجھے تو وہ دیکھنا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے چلی آگے چلتے پچھلے ہفتے جو کہ آج کل ہر ہفتے ہو رہا ہے یعنی سیاست میں جو یہ دھما چکڑیاں مچی ہوئی ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی ایک اور جلسہ ہونے جا رہا ہے تیرہ ڈیسمبر کو لہور میں مولانا فضل حق صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی اب معاملہ جو جا رہا ہے آگے جو بڑھا ہے وہ یہ جو پارلمنٹ جو پا جو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ پارلمنٹ سے استفحے اپنے جمع گرہ دیں گی جی آہ باتیں یہ کی جاری ہیں کہ غالباً یہ اعلان بھی کر دیں اس تیرہ ڈیسمبر کے جلسے میں ٹھیک ہے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے ایسا کہ نہیں کریں گے ظاہر سے بات ہم ہم کوئی اپنی رائے وقت سے پہلے نہیں دے سکتے میرا سوال کچھ اور ہے انیز بھائی اکثر میں یہ بات سوچ رہا ہوتا ہوں کہ قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ بہت حسان طریقہ تھا یہ سب ریزائن کرتے اور اپنے حکومت کو یا جو بھی پارلمنٹ کو رخصت کرتے گھر جاتے جو کھڑاک ہو رہے ہیں نا یہ جو لوگوں کی زندگی ہیں انہوں نے اجیرن کی میں جا کے جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں اور اس کے بعد امن و امان کی صورتحال کو یہ نقصان پچھاتے ہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک مجرمانہ خفلت کا شکار ہو رہے ہیں یہ کرونا کے حالات میں یہ پینڈیمک جو چل رہا ہے اس میں لوگوں کی جانوں کو غطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کھڑاک کیوں یہ کر رہے ہیں ریزائن دے کے گھروں پہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ میں آپ کو سوچی بات بتا ہوں کہ یہ ان کو بھی خوف ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہم ریزائن دیں گے بھی نہیں دیں گے اور اس کا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج مریم نواز نے کہا ہے کہ آہ فلانی تاریخ کو ہم لوگ سب اسطیفہ دے دیں گے اور جس نے اسطیفہ نہیں دیا تو ہم آہ عوام ان کو پوچھے گی تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہے ان کو اپنے آپ اپنے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں ہے اپنے ساتھ جو ان کے الائز ہیں ان پہ بھی ان کو ہنڈر پرسن یقین نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ نواز شریف کے نیریٹیو کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا ان جلسوں سے تو ایک وقتی طور پر تو نظر آتا ہے کہ ہم آہ بہت مقبول ہو رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسطیفوں کی تو کیا لوگ ہمارا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے کیا آہ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل منیورنگ جو ہے وہ ان کو بیٹ فوٹ پہ تو نہیں لے جائے گی اب میں آتا ہوں ایک ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ آہ جو جلسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہو اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنے متاثر کن نہیں ہے یہ ایک نارمل آہ انتخابی جلسوں سے بھی کم لیول کے جلسے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آہ اتنی جماعتیں مل کر یہ جلسے کر رہی ہیں اور اتنے سے لوگ لا رہی ہیں سو دیٹ مینز کہ وہ مومنٹم عوام میں بیدار نہیں ہوا کہ جو ہے پاکستان کے گلی محلے کوچے بازار میں جو ہے وہ لوگ بپھرے پڑے ہوئے ہوں اور پی ڈی ایم کا ساتھ والے ہیں ہاتھ اور پہ دور ہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ایک بڑا آرگنائز بسیں بھر کے تمہارے تم اتنے لوگ لے آنا تم اتنے گاؤں سے چک سے اتنے لوگ لے آنا اس طرح جلسے کر رہے ہیں اس سے زیادہ منظور پشتین کر رہے ہیں کراچی میں انہوں نے لان کیا وہ کراچی میں انہوں نے بڑا جلسہ کر دیا اس سے زیادہ تھا تو آہ دیگر جماعتیں کر لیتی ہیں تو جلسے سے تو کچھ نہیں ہو رہا مطلب ایون ایون ڈیٹ پاور شو is a failure in my opinion دوسی بات کہ عوام کو یہ جو دھڑن تختہ کرنے کے لیے نا عوام کو راضی کرنا پڑتا ہے عوام مطلب چاہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں ان کو راضی کرنا پڑتا ہے وہ راضی نہیں ہے بھی کیونکہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ وہ بپھرے ہوئے ہوں کہ جی یہ اس کو ہٹاو اس کو اتارنا ہے اتارنا ہے اس 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 آلسو آنیدر ریالیٹی اور اور حقیقت بھی یہ کہ آپ مجھے امانداری سے بتائیں کہ آہ میں آپ ہی کا اگر رول پلے کروں اور پی ٹی آئی کا ایک ہمدرد بن کے بتاؤں تو آپ میں مجھے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ عمران خان نے بذاتے خود تو کچھ برائی نہیں کی کوئی کرپشن نہیں کی ان کی ناہلی یا ان کی جو ڈفرنیس ہے وہ اپنی جگہ ہے اس سے میں منکر نہیں ہوں لیکن وہ اپنی تمام سنسیاریٹی سے لگا ہوا ہے بندہ آہ ان کے لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ جانگیر ترین ہو وہ وابڈا ہو یا ذلفی بکاری ہو یا کوئی اور ہو وہ اپنی اپنے کرپشن کر رہے ہیں لیکن عمران خان پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کرپشن کر رہا ہو کرپشن کر رہا ہو تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ عوام بولیں کہ جی یہ پرائم منسٹر جو ہے نا اس کو اتارنا ہے تو اتارا تو پرائم منسٹر کو جاتا ہے نا سو پی ایم ایل این کا جو ایک نیریٹیو ہے وہ عمران اسپیسیفک نہیں ہے وہ ہے باجوہ اسپیسیفک یعنی کہ فوج کے خلاف اور وہ فوج کو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں فوج کی بالہ دستی نہیں ہونی چاہیے آہ ان کو مقننہ پہ یعنی کہ آئین قانون ساز اسمبلی پہ ان کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے عدالت میں صحافت میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو یہ وہ سب چیزیں چیلنج کر رہے ہیں تو یہ چیلنج کرنے کا مقصد تو یہ کہ چلیں اداروں کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں تو ادارے درست ہو جائیں گے تو عمران خان کا تو آپ کے باس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کو اتارا جائے ٹھیک ہے اداروں سے آپ کو شکایت ہے اداروں سے کریں پھر یہ پی ڈی ایم کے جلسے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس سینس میں چاہیے کہ ہم ڈیموکریٹک کو اس کی اصل روح کے مطابق واپس لے کر آئیں گے تو وہ تو تو اس سے تو میں بھی اگری کرتا ہوں آپ بھی اگری کریں گے بٹ آہ جی جو بات کرنا ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بدل جائے اور ہم نے اتحاد کر لیا ہے اور آج ہم سب جو ہیں وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ ایک دوسرے کے گلے لگ کے شیر و شکر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب تو وہ وہ تو میں تو اس سے اگری نہیں کرتا تھا انیس بھائی لیکن آہ میرے خیال میں اب عوام جو ہیں نا یہ جو ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ پی ایم ایل آہ پاکستان مسلم لیگ آہ نواز گروپ کا جو حدف ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو میرے خیال میں اب عوام میں جو سمجھتا ہوں عوام بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں یہ ہر دفعہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں اور یہ جو جو شیلے الزامات اب پہلے بھی لگاتے تھے یہ اس دوہ ذرا آگے بڑھ کے کھل ہم کھلہ نام لے کے یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایداروں کے خلاف ساتھی ہیں تو میرے خال میں لوگ اب تنگ آ گئے ہیں لوگ بھی سمجھ نہیں ہیں ان چیزوں کو یہ وقت ہی ہوتے ہیں نعرے سیاسی نعرے ہر حکومت ان کو بھی پتا ہے کہ کس کے کندوں پہ چڑھ کے واپس ہمیں آنا ہے لوگ تو ساتھ نہیں دے رہے نا یہی تو بات میں بھی کیا رہا ہوں جی وہ یوں ہی ساتھ نہیں دے رہے نا لوگوں کو علم میں ہے کہ یہ سب کچھ میں مہمازد کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں گا ڈرامے بازی ہے تو چلیے آگے لے کے چلتے ہیں معاملہ ایک اور جو چیز میں نے پچھلے ہفتے بغور دیکھی لب ہو لے جا اردو بولنے کا انداز آواز شکل صورت بھی اور چادر لینا کہیں بالکل اپنی ماں کی کوپی میں ذکر کر رہا ہوں آسوا زرداری بھٹو جی لانچ کی گئیں لاس پی ڈی ایم کے ملتان کے جلسے میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھنے کیا بے نظیر بھٹو سیکنڈ کو دوبارہ تو عوام کے سامنے لاکھیں نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے آہ پاسیبل ہے کیونکہ آہ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور بلاول بھٹو کو جب آہ آہ میدان میں ہوتارا گیا تو وہ بی بی کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی عوام سے کنیکٹ نہیں ہو پائے فور سم ریزن ماں سے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے وہ وہی اپنے ستر کلفٹن میں میٹنگیں ہو رہی ہیں ہیں بلاول ہوس میں میٹنگیں ہو رہی ہیں لوگوں اپنے کابینہیں بن رہی ہیں کچن کیبنٹ سے باتیں ہو رہی ہیں ایک آج جلسہ لیاری میں کر لیا ہے ایک آج کہیں نکل گئے لیاقت باغ میں لاہور میں ادھر بٹ ناثنگ میسیبلی کے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوں تو اس کے بعد جب ملتان کے جلسے میں آصفہ کی انٹری ہوتی ہے آہ تو وہ it gives a huge immense boost to people's parties image اور وہ ایک hope نظر آئی لوگوں کو جیسے آپ نے کہا کہ بے نظیر کی شکل میں ان کو بے نظیر کی تشویر نظر آئی اور وہ جو ان کا انداز ہے وہ بھی ظاہر ہے تیار ان کو prepare کرایا گیا سب کچھ اتنے حرصے ان کی تربیت ہوئی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ she should have been launch before Bilal Bhutto اور لیکن وہی ہماری ایک جسے شاونسٹ سوسائٹی میں allow نہیں کرتے کہ جی بیٹے کو پہلے حق دیا جائے گا اور ان کا جو وارث ہے وہ بیٹا ہے اور ان کو جگہ نہیں دی جائے گی تو ورنہ ورنہ آج تو اگر بھٹو کا صحیح وارث ہے وہ تو فاطمہ بھٹو ہے ان کو لانا چاہیے تھا لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا میدان میں اور وہ آج بھی نہیں آئی پاکستان میں تو آئی ٹھنک آئی پوزیٹیو آئی ڈیویلپمنٹ یہ اچھی ایک ڈیویلپمنٹ ہے اور اس میں ہم آہ دیکھتے ہیں آنے والی دنوں میں ایک سب تک کامیاب ہوتی ہیں میری تمام تر دو آیان کے ساتھ ہیں آہ دیکھیں تو یہ پاکستانی قوم کب تک بادشاہوں کی سلطنت کی گواہ رہے گی کہ باپ کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد آہ ہوتی پوتی کے بعد پڑھ پوتی یا پڑھ پوتا ہاں نہیں آپ کا بڑا بڑا تو یعنی ہم 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 ہی رہ گئے ہیں یہ بادشاہ دیکھنے کے لیے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے آپ کا ٹرس می میں ابھی اس سے پہلے ایک آہ انٹریو میں ابھی اگزیکٹلی اسی ٹاپک میں بات کر رہا تھا میری میموری بڑی فریش ہے بھی اسی بارے میں کہ ہماری آہ 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 اٹیز انفورچنیٹ فور پیپلس پارٹی ان مسلم نون بہت اور ایون یہ ہے کہ جو دیگر دو تین بڑی جماعتیں کہ ان کی جو ڈائنسٹیز کا سسٹم ہے آہ جو مورسیت کا نظام ہے وہ آہ آہ انفورچنیٹ فور دا کنٹری اور وہ جو ہم کرپشن کو جھوڑتے ہیں نا ان پارٹیوں کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ خاندانوں نے حکمرانی کی ہم پر ہمارے پہ آہ جو ایک مورسی نظام نے جاگردار وڈیرہ بھی خاندانی نظام ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا نظام بھی ایک خاندانی نظام تو یہ جو مورسی نظام ہے یہ ہم پہ حکومت کرتی آئیے اور ان کے بچے اور ان کی اولادیں ہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں تو یعنی کہ جس کرپشن کو جس کرپشن کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین ویو ون اور کوویڈ نائنٹین ویو ٹو تو یہ جو نئی جنریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی اسی اسی ڈینسٹی کی ہے کہ جو کہ کوویڈ نائنٹین ویو ٹو حمزہ کی شکل میں حمزہ شہباز کی شکل میں مونس الائی کی شکل میں مریم نواز کی شکل میں بلاول کی آصفہ کی شکل میں یہ سب یہ سب اسی کرپشن کی ویو ٹو ہیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو میں غلط ثابت ہو جاؤں اور یہ لوگ کچھ کر جائیں بٹ کوئسچن ایز می بینگ ای پولیٹیکل ورکر میں بہت سیاست کی ہے اور اپنی یوت میں بھی سٹوڈنٹ لائف میں بھی اور لیبر لائف میں بھی اور دیگر زمانے میں بھی اور میں خود ایک ڈائی ہارڈ بھٹو فالور رہا ہوں اور میں پیپلز پارٹی کو بھی میں نے کافی غور سے دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا ہے یہ اگر موقع دینا ان لوگوں کو جو کہ ان کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں جو کہ ان کے کامریڈز ہیں جو کہ ان کے میڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں جو کہ ان کے نظریاتی کارکن ہیں ان کو اگر موقع دیں قمر زمان قائرہ کو آگے آنے دیں اور اس کو موقع دیں لیڈرشپ میں لے کر آیا ان کو تو آپ یقین کریں کہ اس ملک کا نصیب بدل دیں گے لوگ اس لیے کہ وہ اس نظری کے ساتھ ضرور ہیں پارٹی کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے کنٹری ہے کنٹری فرسٹ کرتے ہوں تو ان کو ہم نے کبھی آنے نہیں دیا ہم آنے دیتے ہیں ڈائنسٹیز کو ڈائنسٹیز بھی پاکستان کی کسیت تک بہتری چاہتی ہیں فائی پرسن لیکن نائنٹی فائی پرسن وجیب میں ڈال کے لے جاتی ہیں کیونکہ ان کو اپنا لیگیسی کو بھی زندہ رکھنا ہے اپنی وراثت کو جائدادوں کو زمینوں کو زندہ رکھنا ہے اپنے کارواروں کو شگر ملوں کو زندہ رکھنا ہے لوہے کی فیکٹری کو سٹیل میلز کو زندہ رکھنا ہے سو یہ ایک انفورچنٹ جو آپ نے لنک بیان کیا ہے نا یہ ایک انفورچنٹ لنک ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ میڈل کلاس کے نظریاتی کارکنان کو جو کہ پارٹیز میں سالہ سال سے کام کر رہے ہیں جد و جہدوں میں شامل رہے ہیں جیلوں میں گئے ہیں لاتھی کھائیے ڈنڈے کھائیں ہیں کچھ لوگ تو سولیوں پہ چڑھ گئے اور آیاز سمو کا نام مجھے یاد آتا ہے ناصر کا نام یاد آتا ہے مجھے تو سولیوں پہ چڑھ گئے ہیں یہ اس سولی پہ کیوں چڑھ گئے ہیں آپ مجھے بتاؤ ہونا کون سولی پہ چڑھتا ہے یہ نظریات کے لیے چڑھے تھے تو جو آدمی جو ورکر جو سولی پہ چڑھ سکتا ہے وہ آپ سوچیں ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوگا but we don't give them an opportunity to come forward so یہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں یہ ڈائنیسٹریز کا نظام ختم ہونا چاہیے نہیں اس کو پنپنے پھولنے دیجئے جمہوری نظام کو میں یہ سمجھتا ہوں آنیز بھائی کہ کہ کیونکہ اگر اسی طرح سے جمہوریت چلتی رہی تھوڑا وقت لگے گا مصد لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ خود ہی اپنے فیصلے کریں گے جمہوریت میں جیسے کہ ہوتا بھی یہی سکتا ہے تو پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ تو جمہوریت کو اسی طرح سے میرا خلق میں پروان چڑھنا چاہیے ہم آگے پڑھتے ہیں چلیے جمہوریت تو دیکھیں جمہوریت کے آپ بات کر رہے ہیں تو جمہوریت ہی ایک سلوشن ہے جو کہ آنا چاہیے اور جو کہ نہ صرف ایک کنٹری میں آنا چاہیے نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہونا چاہیے ورنہ اگر ایک کنٹری میں جمہوریت ہے اور دوسری میں عامریت ہے یا کوئی اور نظام ہے تو وہ بھی باشاہ نظام ہے وہ بھی نہیں چلے گا اس کی بڑی مثال افغانستان ہے آپ کے سامنے کہ وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی صحیح معنوں میں جمہوریت کے راستے بن رہے ہیں لیکن وہ ایک تالبنائزیشن کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہوا ہے وہاں پہ اور بلکہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ یہ جو حالیاں آہ افغان آہ تالبان اور آہ امریکہ اور یہ سارے معاملات تھے ان کی جو ایک نگوسیشنز ہوئی ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور یہ اپنا آگے بڑھیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی نظر یہ آ رہا ہے میری ذاتی جو مشاہدہ ہے میرے خیال میں ٹرم صاحب کیونکہ رخصت ہو رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے تو وہ جانے سے پہلے پہلے اپنے ہوم وارک پہ تیزے سے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ کچھ آپ دیکھیں کہ معاملات بہت تیزے سے آگے بڑھ رہے ہیں میڈلیس میں یا بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے افغانستان میں جو کہ ان کا بہت بڑا حدف تھا کہ اپنے فوجی وہاں سے وہ نکال لیں تو آپ ایک بات نوٹ کریں کہ پچھلے ہفتے بھی ایک زمنی ماہیدہ ہوا اور اس ماہ تین صفوں کا ماہیدہ ہوا اور اس میں یہ تحب پایا کہ ان مذاقرات کو جو کہ تالوان اور حکومت افغانستان موجودہ حکومت ان کے درمیان میں معاملات کو اسی طرح سے آگے بڑھنے دیا جائے اور جنڈے کو بنایا جائے ایک بڑے ماہیدے کی طرف گامزن ہوا جائے تو یہ پچھلے ہفتے ایک بہت بڑی پیشرت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین اور پوزیٹیو ڈیریکشن میں ہم دیکھیں انیر بھائی امن جہاں پر بھی ہو چاہیے نیورنگ کنٹری ہو یا ہماری اپنی کنٹری ہو یا جہاں پر امن کو ہمیں خیر مقدم کہنے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے بلکل کہنے چاہیے اور میں اس میں اپریشیٹ بھی کروں گا ایفرٹس آف پاکستانی سائیڈ اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان نے ہی یہ فیسیلیٹیٹ کروایا کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ مطلب طالبان جو ہیں یہ یہ تاریف کریں گے نا میری ہماری آہ قوتوں کی سر بلکل کریں گے اور جہاں موقع ہوتا ہے وہ ہم تاریف کرنے سے بھی تاریف کرنے سے چوکتے نہیں ہیں آہ بس وہ اپنی لائن پر آ جائیں اپنے دائرے میں رہیں کانسٹیٹویشن کے آہ لیمٹس میں آ جائیں تو پھر وہ ان سے اچھا کوئی نہیں من کو سلوٹ کروں گا زندہ بات بھی بولوں گا لیکن ابھی فیلال نہیں تو آہ جو آہ طالبان ان کی بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا جو رول ہے that is very important اور آہ اس میں میں آپ کو مثال دوں گے طالبان ایک ایسا آہ بتکاوا گھوڑا ہے کہ جس پہ اس کے مالکان بھی آہ جو ہے وہ اس کو صدارنے صدارنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے آہ تو وہ کبھی سنتا ہے بات پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو کنٹرول جنہوں نے ان کو چلایا ہے پیدا کیا پالا پوسہ بڑا کیا جوان کیا اور جو کبھی وہ ان کی نہیں سنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور آہ ان لوگوں کو ریاستوں کو یہ ریلائز کرنا ضروری ہے کہ آہ it's a hard nut to crack آہ لیکن جتنی ایفٹس کر سکتے ہیں پاکستانی اس معاملے میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آئیس آئی اور جو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہے جمہوری امران خان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہو تو وہ جہاز میں بٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہ بادام پستہ کھلا کے واپس لے آتے ہیں لیکن جو اصل آہ پلیئر ہیں وہ تو کوئی اور ہیں اور وہ انہوں نے بھی کوشش کی اور امریکہ اس کو انٹرسٹینڈ کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ابھی اچھی گوڈ بوکس میں ہے امریکہ کی اور بس یہ کہ یہ چائنہ کی وجہ سے تھوڑا سا ایک نیگٹیو امیج آگئی تھی پاکستان پہ لیکن افغانستان میں اگر یہ آمن ہو جاتا ہے تو ہمارے تمام خطے میں آمن ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے بھلائی ہے جی بالکل اسی میں ہماری ہم سب کی پورے خطے کی بھلائی ہے کہ امن و امان ہو اور لوگ بھائیچارگی سے رہیں اور شیر و شکر بن کے رہیں ملک اسی طرح سے ترقی کرتے ہیں جب ریجن میں امن ہوتا ہے آہ انیز بھائی کیا دیکھ رہے ہیں کوورڈ نائنٹین آپ کے اور میرے اپنے ملک میں کس طرح بڑھ رہے ہیں ہم بہت تیزی سے آگے مبارک ہو سب کو مبارک بات دیتے ہیں ویکسین آگئی ہے سر دیکھیں زیادہ خوش ہی نہ ہوں پہلی بار پہلی بار تو یہ کہ جو ہمارے آہ ٹرانٹو کی میں بات کروں تو اس وقت تقریباً دو ہزار آج دو ہزار کیس پر ڈے کے ریشو شروع ہو گئی ہے سو ایوری ڈے جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے ویکسین کا ویکسین کر رہا ہوں گی وائرس کے سپریٹ کا کووڈ نائنٹین کا اور ڈسپائیڈ آل ڈا بین ڈا ریسٹرکشنز آہ لیمیٹیشنز آہ جو بھی آہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سٹی کی جانب سے پروینس کی جانب سے اور فیڈرل کی جانب سے جتنی بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں تمام صوبوں میں اس کے باوجود یہ جو وائرس ہے یہ رکنے میں کا نام نہیں لے رہا اور اس کو پہلے ہمیں روکنا ہوگا اور اس کی وجہ کو جانچنا ہوگا بڑی میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ یہ اس کے سپریٹ کی وجہ کیا ہے آہ کیونکہ یہ ہواوں میں تو نہیں اڑڑا کہ جو آپ کے ناک کو لگ جائے گا یا آپ کے اندر چلے گا کوئی تو اور ریزن ہے ویکسین کی طرف آتے ہیں جو ویکسین آہ کی ایک پرامیسنگ نیوز آئی ہے ایک امید کی کرن جا گی ہے آہ تین کمپریوں نے آہ لانچ کر دی ہے ویکسین آہ اور اس کے ٹرائل کمپلیٹ ہو گئے ہیں کلینیکل ٹرائلز they are ready to go آہ اس میں میں آہ ویورز کو میں دو باتیں بتانا چاہوں گا کہ کوویڈ نائٹین کی جو ویکسین ہے اس کے بارے میں لے کے جو شکوک و شبہات ہیں پہلے تو ان کو دور کر لیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے کوئی بہت سیویئر سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چپ ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کے کوئی آپ کا ڈی اینے چینج جائے گا اور آپ جو وہ ہے ایک دن رات کو سویں گے مسلمان صبح آپ یہودی بن کے اٹھیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو ان خرافات سے بچیں یہ باقاعدہ جو اس میں آہ کئی مسلمان ڈاکٹر ہیں جو ان سے آپ بات کریں یوکے میں کینیڈا میں امریکہ میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنیٹیکلی یہ وائرس کی ویکسین کیسے بنائی جاتی ہے اس میں آہ جو ہے وہ کس طرح کی ٹرائلز ہوتے ہیں کیا پوسیبلیٹیز ہیں تو وہ ٹیکنیکلی سینٹیفیکلی میڈیکلی سپیکنگ ایپسلوٹلی دیر is no such thing کہ یہ کوئی سازش ہے تو اس پر سے جو کانسپریسی کا پہلو ہے وہ تو آپ بھول جائے اب آتے ہیں جو آپ نے خوشخبری کی بات کی کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آ گئی ہے تو اس کی خوشخبری آپ کو مل جائے اچھی بات ہے بالکل آ گئی ہے امریکہ میں اپروو ہو گئی ہے کینیڈا میں آہ ایک آج ویک میں وہ آہ کینیڈا اس کو اپروو کرے گا لیکن اور اس کے لئے ایک ٹاس فور بھی بنا دی گئی ہے ٹاس فورس جو ہے بخدہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹاس فور کے بغیر یہ آہ اس کی ڈسٹیبیوشن اور جو اس کی لوجسٹک سے وہ آسان نہیں تھی تو اب اس کے ٹائم لائن پر ذرا خود دھیان دیجئے گا میں اپنے ویور سے کہوں گا ذرا ٹائم لائن کو خود دھیان سے سنیے گا کہ جنوری میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آہ آپ کو آہ دستیاب ہوگی in the first phase to the front line workers جو آپ کے health آہ جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں نرسے ہیں ٹیکنیشن ہیں جو ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور جو دیگر لوجسٹک یا گورمنٹ کے ادارے ہوں گے ان کو دی جائے گی اور یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے اور اب ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ جتنی ہم نے ویکسینز کا آرڈر کیا تھا وہ بیک آرڈر ہیں سپلائی ان ڈیمانڈ کی وجہ سے تو وہ شاید پوری کی پوری دستیاب نہ ہوں ایک کمپنی نے اس پہ بیک آؤٹ بھی کیا ہے اور ہو بھی جائیں سادہ لفظوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہر شخص اور عام آدمی تک پہنچنے میں ستمبر ٹونٹی ٹونٹی ون تک کا ٹائم ہے سو سمجھ لیے کہ آلموسٹ ایک سال ہے بھی ٹھیک ہے یہ دس مہینے تو یہ دس مہینے آپ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے آپ نے ماسٹ پہننا ہے ہاتھ دھونے اور اپنی تمام ارگرد کا خیال لکھنا ہے جو آپ کا سماجی فاصلہ ہے سوشل دسٹنس ہے اس کا خیال لکھنا ہے تو ڈونٹ کاؤنٹ کے جی کرونا وائرس کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے مبارک ہو سلامت ہو اور وہ آپ کو مل بھی جائے گی کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو چاہیے دنیا کے تمام ممالک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کون پہلے حاصل کرے گا یوکے نے جو ہے وہ اس میں پہل کر دی ہے اپروف کر دیا ہے کینیڈا ابھی پیچھے ہے امید ہے کہ دسمبر میں وہ انڈ تک وہ اپروف ہو جائے گی تو ٹائم لائن is very important کہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک یہ عام آدمی تک اس کی رسائی ہوگی ہر شخص تک اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنی ہوگی جی ہاں بالکل احتیاط تو لازم جہاں تک میرا ماننا ہے اور جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ میں پڑھتا رہتا ہوں کہتے ہیں کہ کئی سال لگیں گے مکمل ازادی حاصل کرنے تک یعنی یہ جو ماس وغیرہ ہیں ہمیں اور لوجیکل بات بھی ہے نا اگر دیکھا جائے انیز بھائی تو زیادہ سی بات ہے جب تک ویکسین عام آدمی تک پہنچے گی اور ایک عام آدمی کو لگے گی تو ٹائم اچھا تھا گزر چکا ہوگا اور کوویٹ نے اس ٹاپ تو نہیں لگا دینا ہے زیادہ سی بات ہے وہ پھیلتا رہے گا اسی طریقے سے تو اور آبادی بہت بڑی ہے لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف فائزر ہی نہیں ڈیگر بہت تیزی سے بہت ساری کمتین ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی ویکسین لے کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خوش آئین بات ہو کہ جب ایک ہی وقت میں کئی آہ آہ لیبارٹریز یا کمتین اپنی ویکسین لے کے آئیں گی تو آہ اس کی ترسیل بہت زیادہ تیزی سے ہوگی یعنی ایک رسائی جو ہے ایک عام آدمی تک ابھی تک تو ایک ہی کمتین ہیں فائزر جو کہ آہ لے کے آئی ہے آہ مزید کی بات یہ ہے کہ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین اور سامین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آہ ایک آہ کینیڈین کمتی بھی جو ہے باقی تو ساری کمتی ویکسین پہ کام کر رہی ہیں لیکن ایک کینیڈین کمتی ہیں جو کہ اس کی میڈیسن پہ کام کر رہی ہے اور ان کے بھی جو ٹرائلز ہیں وہ تیسرے درجے پہ پہنچ چکے ہیں یعنی ٹھرڈ فیس ان کا چل رہا ہے ٹرائلز کا اور بہت کامیابی سے ابھی تک یہ ٹرائلز ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں بہت جلدی یہ آہ بھی اعلان کر دیں گے آہ اس کی لانچ کا یہ میڈیسن کی میرے لیے عزاز کی بات یہ ہے کہ جو آہ ٹیم ہے کینیڈین آہ کمتی کی اس کو لیٹ کر رہے ہیں ایک پاکستانی ڈاکٹر ڈاکٹر قزرباش کر کے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آہ اس ویکسین کے ساتھ یہ میڈیسن بھی بہت جلدی مارکیٹ میں آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں کہ ویکسین تو وہ ہے نا آہ اہ آہ انیز بھائی کے پریونٹ کرتی ہے بیماری نہ ہونے کے لیکن اگر بیماری کسی کو ہو گئی تو اس کو روپ نے کے لیے میڈیسن بھی چاہئے ہوگی چلیے انہی ملی جلی خبروں کے ساتھ جو آہ جو آہ ہم معاملات دیکھ رہے ہیں آہ میں آہ سامین اور ناظرین آہ آہ آج مجھے کچھ بدلے بدلے سے انیز بھائی نظر آ رہے ہیں اور بہت مجھے خوشنما سے نظر آ رہے ہیں کچھ انہوں نے کچھ عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میری دھرتی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انیز بھائی آپ کو تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سندھ کے کلچر دیکھی بہت بہت مبارک ہو آج جیئے سندھ آج سنڈے کا دسمبر کا پہلا سنڈے ہے جن ہم اپنی اس صحافت اس زبان کو اجاگر کرتے ہیں اس کی خوشیاں مناتے ہیں انیز بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے مناسب سے جیئے سندھ جیئے سندھ وارا جیئے سندھی ٹوپی اجرک وارا جیئے سندھ بالکل جی تمام آپ نے کہا کہ میرے سندھ میں کہا تم میرا سندھ تو کیونکہ ہم ہم بھی اسی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں جس کا چھے دسمبر کو آج دن منایا جا رہا ہے اور دن منایا تو جا رہا ہے سندھی ٹوپی اور اجرک کا لیکن یہ یاد دلاتا ہے ہمیں اس سندھی کلچر کو جو کہ ہزاروں سال کی ثقافت پہ مبنی ہے جو یہ ٹوپی ریپریزنٹ کرتی ہے جو یہ اجرک ریپریزنٹ کرتی ہے یہ کوئی اس کی کوئی سیما نہیں ہے اس کی کوئی سرد نہیں ہے اور اس کی اس کا اگر آپ کبھی ٹائم ملے تو جیوگرافیکلی غور کیجئے گا کہ جو انڈس سیولیزیشن کا میپ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کس سلطنت میں سے شروع ہوتا اور کہاں تک وہ چلتا ہے تو you will be surprise so we are all part of that انڈس سیولیزیشن اور سندھ صرف سندھ نہیں ہے بلکہ سندھ ہندھ ہے اور ہندھ سندھ ہے کیونکہ یہ اصل کہانی تو ماجرہ اور تماشا اور یہ جو داستان ہے یہ فلسفہ ہے یہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ پاکستان بننے سے پاکستان کے سرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ سندھ ایک بزات خود ایک دھرتی ہے ایک ریاست ایک کنٹری ہے مطلب میں اس کو political sense میں نہیں کہا رہا ہوں لیکن یہ ایک ایسی سلطنت ہے یہ ایک ایسی باتشاہت ہے یہ ایسی ایک صافٹ میٹھی زبان اور پیارا کلچر ہے کہ جس کو زندہ رکھا ہے ہزاروں سال سے لوگوں نے اور اس کو آج ہم منا رہے ہیں سو سم ٹائم یو نو یو فیل ریلی پراؤڈ کچھ مومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے مجھے مجھے بہت پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں ٹرانٹو میں رہتا ہوں اور ٹرانٹو میں رہتا ہوں مجھے موقع ملے میں یہاں کروں لیکن اس کے بعد جب میں اپنے اپنے پیچھے ہی جاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں سندھ کے ایک شہر میں پیدا ہوا اور اس میں میں بڑا پلا بڑا ہم نے سندھی سیکھی سندھی دوست ہمارے سارے جسے کہتے ہیں نا ہماری ماں ہے جس نے ہم سب کو اپنی گود میں لیا ہے تو یہ اگر سندھ مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے سندھ مضبوط ہے تو ہندھ مضبوط ہے اور دنیا مضبوط ہے میں تو یہ کہاتا ہوں تو we have to be very proud celebrate کریں اس کو اس کو منائیں لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی قومیں یہ بڑا important ایک میں political statement دینے جا رہا ہوں جو بھی قومیں اپنے کلچر سے ثقافت سے دھرتی سے جڑی رہیں گی وہ اپنے دھرم سے بھی جڑی رہیں گی وہ اپنے وطن سے بھی جڑی رہیں گی وہ اپنے لوگوں سے بھی جڑی رہیں گی اور ان کو کوئی مائی کا لال ہلا نہیں سکتا so i think we need to go back to our roots ہمیں اپنی ثقافت اپنی دھرتی اپنی سماج کی طرف واپس جانا ہے کیونکہ جو لوگ بات کرتے ہیں separation کی یا علیہدگی کی based on لسانیت میں سمجھتا ہوں کہ لسانیت سے کوئی قومیں نہیں بنتی ہیں قومیں سماج سے بنتی ہیں بالکل بے شک اور سماج جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے اس کلچر کا اس ان کھانوں کا ان کپڑوں کا اس رہن سین کا اس تاریخ کا اس وراثت کا جو آپ کے عبا اجداد آپ کو دیتے ہیں so اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہو تو کوئی شخص آپ کو ہلا نہیں سکے گا تو میں this is why i really really focus میں جب موقع ملتا ہے میں اپنے سندھ کے لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جڑے رہو چاہے وہ اردو بولنے والے ہی کیوں نہ ہوں مہاجری کیوں نہ ہوں ایمکیم کے لوگ کیوں نہ ہوں ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ٹویسٹ بھی آیا ہے الطاف حسین صاحب کی سوچ میں اور اب وہ سندھ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی جو ہے دوستوں نے اور ان کے ان وہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں کہ دور رس ویجنری لیڈر ہیں تو وہ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گا کہ ہم اپنے اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو سندھ اور سندھ کے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے ان کو ترقی دینی ہے اور اگر کہیں غلامی ہے وڈیرے کی یا جاگردار کی تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو لیکن let's not get bitter اور اس میں ہم بہت زیادہ تکلیف میں نہ جائیں چھے دسمبر سندھی کلچر جی جی اے سندھ جی اینڈ سندھ وارا جی اینڈ سندھی ٹوپی اجرک وارا جی اینڈ جی اے سندھ سر آپ بتائیے آپ بتائیے آپ خود سندھ سے تعلق ہے جی انیس بھائی میں بھی اپنے میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں میں سندھ میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو بہت فخریہ طور پر کہتا ہوں کہ میں ایک سندھی ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں زمین سے اور اس کے لوگوں سے میں تو یہاں تک اپارٹ آف آل پولٹیکل ڈسکشن ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ لیکن میں کیوں کہ ایک ذرا تھوڑا سا جذباتی سی سوچ کا حامل ہوں تو میری یہ دھرتی وہ دھرتی ہے میں اپنی ناقص راہ میں یہ سمجھتا ہوں انیس بھائی کہ جہاں سے ہند جس کو ہم ہند کہتے ہیں نا یعنی پورا برسغیر پاک ہند جس کی ہم بات کرتے ہیں ہند کی ابتداء میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ سے ہوئی اور یہ تہذیب پانچ ہزار سال مہنجدادوں میں اگر آپ جائیں تو پانچ ہزار سال پرانی تہذیب اجرک چلے ٹوپی سندھی ٹوپی کی تو اتنی پرانی تاریخ ہم نہیں پاتے لیکن اگر اجرک کی بات کی جائے ہزاروں سال سے اس کی تہذیب ہے ہزاروں سال سے یہ بن رہی ہے ملکم راجستان گجرات سندھ پورے ہندوستان میں یہ اجرک پہنی جاتی ہے اور یہ زبان بھی بولی جاتی ہے تو میرے خیال میں بہت خوبصورت خود سندھ کا لفظ سنسسرہ سے تعلق رکھتا ہے اور جس کے معنی یعنی سندھو کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اوشن ہے اور یہ سندھو لفظ جو کے ساتھ زبان بھی اگر دیکھیں تو دو ہزار چار سو سال پرانی یہ زبان ہے اس کی یعنی معلوم تاریخ میں جو اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے بہت پرانی زبان ہے تو ہم اپنے پروگرام کی جو اینڈ ہے وہ اسی نارے سے کریں گے کہ خوبصورت لوگ خوبصورت زمین اللہ اس کو شادباد رکھے قائم رکھے دائم رکھے نیز بھائی بہت شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں بلکل میں یہی کہوں گا کہ جو جو لوگ اپنی قومیں اپنی تاریخ کو اپنی وراثت کو سمال کر رکھتی ہیں پھر دنیا یہ جو گلوب ہے یہ دھرتی یہ بھی ان کو سمال کر رکھتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے جڑے رہے اور پھر آہ ویدھن ویدھن آور سیلف جو بھی ڈیفرنسیز ہیں اس کو سیٹل کریں تو that is the only way to you know move forward جی بہت شکریہ آپ نے آج کا پروگرام بڑھا اچھا ہوا اور یہ آپ کا بہت هذا instrument ہے اور مطاف سے کچھ باہت سارے بہت شکریہ06 اس کای اب آپ کو چاہیں گے shapes مطور پڑھاях ڈیفرنسی کی ٹھیکی لئے ہیں بہت شکریہ موسیقی